تو وہ uncertainty calculate کس طریقے سے ہوتی ہے ہم اس کے اوپر discussion کر رہے تھے اچھا ہم لوگوں نے یہ discuss کیا تھا کہ جبکہ ہمارے پاس دو quantities یا دو سے زیادہ quantities آپس میں add یا subtract ہوتی ہیں ہم ان کی addition کر رہے ہوں یا subtraction کر رہے ہوں تو اس case کے اندر جو final uncertainty ہمیں ملتی ہے جو ہمیں final uncertainty ملے گی وہ uncertainty ہمیں ان کے دونوں کے یا تینوں کی absolute uncertainty کے سام سے ملے گی یعنی جب ہمارے پاس addition یا subtraction کا case ہوتا ہے تو uncertainty in the final answer can be obtained by adding the absolute uncertainty of the quantities تمام quantities کی ہم absolute uncertainties کو simply آپس میں add کر دیتے ہیں تو اس سے ہمیں final answer کی uncertainty مل جاتے ہیں okay uncertainty کو لکھنے کے ہم نے کچھ rules بھی discuss کیے تھے ٹھیک ہے وہ بھی rules ہم لوگ ابھی follow کریں گے تو لیکن important point یہ ہے کہ جب ہمارے پاس addition یا subtraction ہو رہا ہو تو final answer کی uncertainty نکالنے کے لیے ہم اس کی absolute uncertainties کو add up کر دیتے ہیں اور اس سے ہمیں final answer کی absolute uncertainty مل جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر case ہوں multiplication اور division کا یعنی ہمارے پاس تو multiplication کر رہے ہیں division کر رہے ہیں اس طریقے کا معاملہ چند رہا ہے اس case میں uncertainty کیسے نکالتی ہے ٹھیک ہے تو لیٹس سے ہمارے پاس ایک ایک کارپٹ کا پیس ہے ٹھیک ہے this is the carpet اس کی یہ سائٹ جو ہے width جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کی width جو ہے ہمارے پاس 23.6 plus minus 0.2 centimeters ہے ٹھیک ہے جی چھوٹا سر رہا ہے اور اسی طریقے سے یہ والی سائٹ جو ہے that is 66.7 plus minus 0.2 centimeters ہے تو ہمیں اس کارپٹ کی رگ کی دونوں سائٹ ہمیں given ہے اور لینڈھ بھی given ہے اس کی width بھی given ہے ہمیں اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ find its area with its uncertainty ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کا area معلوم کریں اور اس کی uncertainty معلوم کریں دیکھیں خالی uncertainty کا word use کیا ہے تو اس کا مطلب ہے absolute uncertainty ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کا area اگر find out کریں تو اس کا area نکالنے کے لیے ہم formula لگائیں گے length into breadth area is equal to 66.7 multiply by 23.6 ٹھیک ہے جی یہ ہم کریں گے تو ہمیں پاس area کی value ملے گی کتنا area آ رہا ہے اس نے 1.5704 1.5704 0.12 0.12cm² area کا unit cm² ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کا cross section area ہو جائے گا اب ہم لوگ جو ہیں کے لئے اس کی انسیٹینٹی کو نکالیں گے اگر ہم نکالیں گے تو اس کی ان سیٹینٹی جو ہے و جانی ہم سمپلی اس میں ایبسولیوٹ انسیٹینٹی کو ایڈ اپ کر گے ڈائی ایڈنسیٹنٹی ہمیں نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جو wonder آپ انسیٹینٹی نہیں نکلے گی ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں پہلے لینڈ کی اور بریت کی پرسنٹیج انسیٹینٹی نکالنے پڑے گی ہم ان دونوں کی جب percentage uncertainties کو add کریں گے تو percentage uncertainty add کرنے کے بعد ہمیں area کی percentage uncertainty ملے گی what i mean to say ہمیں actually ہوگا یہ کہ percentage uncertainty of area یہ ہمیں ملے گی by adding the percentage uncertainty of when plus percentage uncertainty of breath ہم direct اس کی absolute uncertainty کو نکال سکتے ہیں چیک ہے we cannot find the absolute uncertainty directly والدنسلام نافے چھلی so we cannot find the direct absolute absolute uncertainty in this case ہم پہلے اس کی percentage نکالیں گے اچھا percentage کیسے نکلتی ہے کسی بھی quantity کی یہ ہمیں پتا ہے کہ اگر میں اب بولوں کہ آپ percentage uncertainty of breath نکالیں تو یہ ہم کیسے نکالتے ہیں کہ جو بھی اس کی uncertainty ہے جیسے کہ 0.2 ویٹ کی یہ دیکھیں یہاں پہ uncertainty ہے اس کو اس کی ویلیو سے دیوائیٹ کر کے چھلی ہے دیوائیٹ کر کے منٹیپلائی کر دیں گے ہم اس کے ساتھ 100 کے ساتھ تو اس سے آپ کو اس کی پرسنٹیجن سیٹرینٹی مل جائے گی چھلی ہے اس سے آپ کو اس کی پرسنٹیجن سیٹرینٹی مل جائے گی چھلی ہے تو تو جیگر 0.8% تو 0.48% چھو ہے 4.8 ہے sorry 8.4 نہیں ہے 4.8 ہے 8.4 ہے 8.4 ہے 8.4 ہے 0.84% then we will add the we will find the percentage uncertainty of length percentage uncertainty of length ke liיא ہم کیا کریں گے length کی announce کی value سے divide کر کے so this will be 0.2 divided by 6.67 66.7 ٹھیک ہے جی So this gives the percentage uncertainty 0.29 0.30 0.29 کے بعد بھی significant figure ہے 299 299 ٹھیک ہے 0.30 پرسنٹیج کی فرم میں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں length کی اور یہ ہمیں weight کی percentage uncertainty اب ہم کیا کریں گے اب ہم کیا کریں گے بلکی نہ 重 brain i am repeating we cannot find theogene shock and encouragingion اور پہلے پرسنت rejo fund شریف وہ پہلی میٹر تھا اس چی climax پہلی میٹری چلہ چیлена شیرد یہاں پہ تو ایریہ ہے نا ملٹیپلکیشن ہو رہی ہے نا اس وجہ سے ڈیریکٹ اپسولیوٹ ڈیریکٹ اپسولیوٹن سٹینٹی نہیں لکھل سکتے ٹھیک ہے آواز نہیں آلی تمہاری آجرا آجرا نام ہے کیا نام ہے تھوڑا دور سے بولو آریے آواز آب آریے بولو ہاں ملٹیپلکیشن اور ڈیویجن کے کیس میں ہمیں یہ رول فالو کرنا پڑے گا ایڈیشن اور سپریکشن کے کیس کے اندر ہمیں ایبسولیوٹ والا رول فالو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی اچھا جی اب لیند کی جو پرسنٹیج انسٹینٹی آئی ہے وہ آئی ہے 0.30 اس میں ہم ایڈ کر دیں گے 0.84 ٹھیک ہے جی اس کو ایڈ کر کے ہم پرسنٹیج انسٹینٹی آئی آیا نکھا سکتے ہیں کتنا آ رہا ہے 1.14 1.14% ٹھیک ہے جی اب ہمارا جو ایڈیا نکلا ہے وہ کتنا نکلا ہے 15,000 اوہیں 1574.12 اور اس کے اندر 1.14% ایرر ہے یہ بتا رہی ہے نا یہ چیز تو کیا آپ اس کا 15 1574.12 کا 1.14% نکال سکتے ہیں جی نکال گیا سرم نکال گیا سرم کیا بھالی بھالی ہے 17194 17.94 ٹھیک ہے 94 بھالی بھی سرم کن فرم کر لی جی سرم جی سرم 17.94 جی سرم 17194 سرم ٹھیک ہے 10194 7157 ان میں 136 ڌی 20集 10 30 ana ڈی 10 حافی 10 یہ ہم نے نکالی اور بیدہ وی یہ ہماری area کی this is absolute uncertainty of area کیونکہ اس کا unit بھی کیا ہوگا centimeter square سینٹی میٹر سکوائر کا 1.14% تو یہ 17.94 سینٹی میٹر سکوائر کی فرم میں آئے چیک ہے اب ہم اپنا فائنل آنسر کیسے سٹیٹ کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 17.94 سینٹی میٹر سکوائر ہیں اور اب ہمیں اس کو ون سینٹی میٹر سکوائر پر لکھنا پڑے گا تو جب ہم اس کو ون سینٹی میٹر پر لکھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا 20 18 بھی 2 significant figures ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیا لکھیں گے 20 اوکے now فائنل آنسر کیسے لکھا جائے گا فائنل آنسر ہم لکھیں گے area اس کی ویلیو پس مائنس اس کی انسرٹی میٹی اور unit کیا رکھیں گے سینٹی میٹر سکوائے پہلے ہم یہاں پہ اس کی انسرٹی میٹی لکھتے ہیں تو انسرٹینٹی ہماری آئی ہے کتنی 20 انسرٹینٹی ہماری 20 آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری انسرٹینٹی 10th place کے اوپر ہے ٹھیک ہے کس place کے اوپر ہے 10th place کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا آنسر نہ ہی decimal place تک جائے گا نہ ہی unit place تک جائے گا تو ہم decimal place کو بھی ہٹائیں گے اور unit place کو بھی ہٹائیں گے ٹھیک ہے 10th place کے اوپر چھلے جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر آئے گا 1570 یہ ہمارا آنسر آجائے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ہوتا 1576 تو پھر میں اس کو کیا کرتا 1580 ہاں 1580 سر یہ ہوا کیا ہے اس سے پہلے 10554 والے میں 0.1 سر یہ جو final answer لکھا final answer کیسے لکھا ہے دیکھو uncertainty ہمارے بعد جو بھی آئی تھی 17.94 یہ آئی تھی 4 significant figures تھے ٹھیک ہے 4 significant figures تھے ہم اس کو 1 significant figure پہ جب لکھتے ہیں تو 1 significant figure پہ یہ کتنی ہو جائے گی 20 ہو جائے گی ٹھیک ہے اس نے کہا تو نہیں ہے نا لیکن لکھنا اسی طریقے سے ابھی میں question کروں گا پاس پر کے تو وہ یہی بولے گا ٹھیک ہے تو 1 significant figure پہ ہم لکھیں گے 1 significant figure پہ لکھیں گے تو کتنی ہو جائے گی 20 اب جب ہم اپنا final answer straight کریں گے تو ہم نے uncertainty کی جگہ کیا لکھ دیا 20 ٹھیک ہے appropriate number of significant figures اس کو ہم نے 20 لکھ لیا اور اس کے بعد کیونکہ ہماری uncertainty 20 یعنی 10th place کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم decimal places جو کہ 1 4 ہے اس کو بھی ہٹائیں گے اور 4 جو کہ unit place اس کو بھی ہٹا دیں گے اس کو ہٹانے کے لیے ہم نے کیا کہ اس کو اراؤنڈ آف کیا 7 4 4 جو ہے وہ 0 کے قریب ہے 10 کے قریب نہیں ہے زیادہ تو اس کی اراؤنڈ آف ساہیے سر سمجھ گیا نہ کر دیا وہ 17 15 17 ٹھیک ہے جی اس ٹھیک ہے ڈیس سر کوپی کر دیجئے سارے کسی کو کوئی question پوچھنا ہے تو پوچھ رو آفیہ کوئی question ہے ازان چاندنی علی حامز ایمان نور فاطمہ پھر اوپر جلیے چھوڑو ایمان کوئی کسی نے بیٹے نور فاطمہ تورت مزبا مزبا سارے 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 سی کے جیسے ایک اور سوال کر آتی ہے سی کے جیسے ایک اور سوال کر آتی ہے اب ڈیویجن کا کیس نہ کریں ملٹیپلیکیشن کر لی نا سرے سرے ایسا کر آتی ہے ڈیویجن میں بھی یہی رول یہی لگے گا جیسے ایڈیشن اور سبیرکشن دونوں میں سیم رول لگتا ہے نا اسی طریقے سے ملٹیپکیشن ڈیویجن میں بھی سیم رول لگتا ہے بس ایک سوال خوشن ہے جو اگر ہم ناکھ سبٹریکشن کرے تو جو انسرٹینٹی رہتی وہ بھی ایڈ ہوگی نا انسرٹینٹی ہمیشہ ایڈ ہوتی ہیں دیکھو کہ انسرٹینٹی میں ایک جملہ پورے فلو میں بولتا ہوں انسرٹینٹی ہمیشہ ایڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے انسرٹینٹی ہمیشہ ایڈ ہوتی ہیں اگر ایڈیشن سبٹریکشن کا کیس ہوگا تو لیکن اگر ملٹیپکیشن ڈیویجن کا کیس ہوگا تو پرسنٹیج انسرٹینٹی بس سمپل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 لیکن جب اس کا پورا کمپلیٹ ایک question آتا ہے تو تقریبن تقریبن سات marks کا تو ہوتا ہے اگر ہم پہلا question اس کا انسیٹ انٹی کا دیتے ہیں ہم let's talk about multiplication of division ٹھیک ہے let's say a car is moving with some speed ٹھیک ہے a car ہے جو کچھ speed کے ساتھ چل رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو چلتے میں اس نے distance جو ہے وہ travel کیا ہے 206 plus minus 5 میٹرز کا ٹھیک ہے 206 plus minus 5 میٹرز کا اس نے distance travel کیا ٹھیک ہے this is the distance travel by the car ٹھیک ہے and time جو اس نے لیا time جس کو travel کرنے میں یہاں سے لگا let's say a سے b تک time is 14.2 plus minus 0.4 seconds کا time لگا ٹھیک ہے جی تو یہ time اس کو لگا ہے اور یہ اس نے distance travel کیا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ distance اور time ہمیں گیون ہے and they are asking find speed of car with its uncertainty ٹھیک ہے upon time division that is 206 divided by 14.2 to so this speed ہمارے پاس آ رہی ہے 14.5 14.5 100 سے جی تو کیا value آ رہی ہے یہ 2.42 2.42% ہمارے پاس D میں آ رہی ہے اور ہمارے پاس 2.427 2.43 2.43 کر لیجے 2.43 2.43 اور time کے لیے ہم کریں گے 0.4 divided by 0.48 ٹھیک ہے یہ seconds ڈی 4 divided by 14.2 2.84 منٹی فیلی بہنڈ تا یہ کتنی ویلیو آ رہی ہے 2.8 3.3 3.38 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 percent آ آ رہی ہے اب ہم کیا کریں گے what we will do the percentage uncertainty of speed برابر ہوگی percentage uncertainty of distance plus percentage uncertainty of سر یہ 2 decimal places اس پر اوپری کاریت آٹی مجھے اومن آ دوسری ایسان مجھے اران. قبل ش重要 ہے کیوں انہت تو انہیں یونکی مجھے اومن کہ ہے آن، لگا فت و آن خزان ہے اچھے اچھے وہ پرسنٹیج کی نہیں پرسنٹیج یہ ہمارا راو ڈیٹا ہے اچھا اچھا یہ راو ڈیٹا کو ہم راؤنڈ آف نہیں کر رہے ہوتے اتنا دار اس کو تو بھی ہم کلپلیٹ کر کے فائنل آنسر میں راؤنڈ آف ہمیں شکی جاتی ہے تو یہ ہو جائے گا پرسنٹیج انسیٹینٹی آف وی یہ برابر ہو جائے گا ہمارے پاس دی کی پرسنٹیج انسیٹینٹی ہے 2.43 پلس 2.8 تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل پرسنٹیج انسیٹینٹی آری ہے 5.23 ہماری سپید میں کتنی انسیٹینٹی ہے 5.3 پرسنٹ اب ہماری سپید کتنی ہے 14.5 so find 14.23% of 14.5 تو 5.23% آف 14.25 میٹر پر سیکنڈ کا نکالیں ٹھیک ہے جی تو یہ آرہ ہے کتنا 0.82 which is 14.5 divided by 100 multiplied by 5.283 which is equal to 0.8 0.84 0.75 0.85 0.75 0.75 3 0.75 0.75 0.75 1 0.75 0.75 0.75 0.75 یہ ہمارے پاس آگئے اب جب ہم اپنا فائنل آنسر دیں گے تو ہم لکھیں گے وی ایک منہ باکر میں لکھیں گے تمہیں بڑا شاک ہو گیا راؤنڈ آف کرنے کا جلدی سے راؤنڈ آف ہو جائے ان میں کرتے ہیں راؤنڈ آف ٹھیک ہے اچھا جی یہ بلس مائنس اور میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو جب ون سگنفیکنٹ فگر پر راؤنڈ آف کریں گے تو یہ ہو جائے گا 0.8 تو یہ ہو جائے گا 0.8 اور ہمارا آنسر آلرہی ون دیسمل پیج پہ 14.5 تو ہم اس کو ایزٹے سی لکھ دیں گے this is 14.5 پس مائنس 0.8 that's it تو یہ ہماری سپیڈ کے انسرٹینٹی کی کلیبیلیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے بھئی سمجھ نہیں آرہا مجھے تبھی یہ 14.5 پہ چھوڑ گیا وہاں 1570 کر دیا کیونکہ وہاں پہ دیسمل پیج کے پر ہے تو فرس دیسمل پیج پہ تو ہم اپنا فائنل آنسر فرس دیسمل پیج پہ چھوڑ دیں گے وہاں بھی پوائنٹ کے باز تو تھا نا وہاں بھی پوائنٹ کے باز دو نمبر پہ دو دیسمل کا اور اس میں بھی تلیگر ہم نے اس دونوں کو راؤنڈ اف کیا تو وہاں وہاں اس سوال کے اندر بھی پوائنٹ کے باز جیسی اس کے اندر آرہا وہاں بھی تو پوائنٹ کے اندر تھا لیکن ہم نے اس کو پہلے کنورٹ رہ جیسے تھا اس کے اندر پر سگنیت میں اور ٹین پلیس میں دونوں کو ایک کو نہیں وہاں پہ ہم نے دیکھو ہمیں وہاں پہ ہمارے پاس انسرٹینٹی کہاں اس میں آئی تھی دیسمل پیج پہ تو نہیں آئی تھی انسرٹینٹی کو جب ہم نے ون سگنیفیکنٹ فیگر پہ راؤنڈ کیا تھا تو ہمارے پاس انسرٹینٹی کتنی ہو گئی تھی تو اس لیے ہم نے پھر اپنے فائنل آنسر کو جو ہے وہ کتنے پہ رکھا تھا ٹین پلیس کے اپر رکھا تھا یعنی ٹونٹی کے حساب سے رکھا تھا یہاں پہ جب ہم نے انسرٹینٹی نکالی تو ہماری انسرٹینٹی آ کتنی رہی ہے 0.7583 ایکچولی فورت ڈیسمر پیج تک آ رہی ہے لیکن ہم نے اس کو راؤنڈ آف کر کے کیا ون سگنیفیکنٹ فکر پہ تو یہ کتنی ہو گئی 0.8 لیکن 0.8 بھی کیا ہے 1 ڈیسمر پیج ہے ٹیک ہے نا 1 ڈیسمر پیج تک آئے ہیں تو ہمارا فائنل آنسر جو ہے وہ 1 ڈیسمر پیج تک جا سکتا ہے لیکن مجھے کنشور ہے کہ یہ سپیڈ بھی 14.5 نہیں ہے یوگی exact 14.51 آ رہی تھی 14.51 آ رہی تھی لیکن لیکن اگر حامیز 14.51 تھا تو پھر یہاں پہ ہم اس 1 کو ڈراب کر رہے ہیں اس 1 کو ہٹا رہے ہیں ہم 2 ڈیسمر پیج تک نہیں جا رہے ہیں ہم صرف کس تک جا رہے ہیں 1 ڈیسمر پیج اس کا ریزن یہ کیونکہ ہماری 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 1 ڈیسمر ڈیسمر اس کو پاپی کر لیجئے اسے رکھنا کریے گا کسی بچے کو کوئی پروبلم ہے اور پوچھ لیجئے اسامہ ساد ریاض عبداللہ بیٹا کوئی اشیو ہے آپ لوگو کسی کو نہیں سر ہوگی سر سوال آگے امامہ کوئی پیسین ہے پیٹا آپ کو فہمینہ نہیں سر آگے سمجھ میں رہین آپ نے کوئی پیسین پوچھنا ہے ولید زارہ عبداللہ فاروق وریشہ آگے جو بولتا ہوں وہ کرتا ضرور بھائی اب وہ پھر پر 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 دے لیں مجھے پتہ نہیں میں تو کپکی رکھوا دی میں تو محرم سے پہلے کر دی تھی گو سینڈ سر محرم سے جب کرنے رہے میں خالے کوڈنیٹ کر لی نا مسئلہ عرس عمران سے یا فیضان بھی ایک ہے شاید اس سے کوڈنیٹ ہو جائے تو وہ بس کلی زیادہ ان چیز جب دیکھتا ہے آہ اسائیمنٹس والی فہمینہ بلکل سے ٹھیک ہے یا دیکھتا بیس سگنیفیکن فگر سکیم ایک چھوٹی فلاح رہ دوں گا تھوڑا سا ایک سپین کر دوں گا ٹھیک ہے نا سپری آپ ٹھیکٹیکل گلاس لیں گے آج یہ کچھ کنفرم نہیں ہے ٹھیک ہے ٹائم ٹیبل تو ٹائم ٹیبل تو پہ ٹی 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 ٹھیک Bur ٹی 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 ہوں گا آپ لوگوں کو لیکن as of yet میرا خالی جب تک starting ہوگا تو پھر آپ پر گنسے کریں گے آج آپ نہیں ہوگی کلاس آج نہیں نہیں میرا خالی ہوگی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہو سکتا ہے دوسرے teacher کے ساتھ آپ لوگوں کو کروائنا ہے کلاس جب آپ کو کولیج کھلیں گے تو جو سبجک کی تیجر میں پڑھا رہے ہیں وہی پڑھیں گے سارے یا تے chemistry اور آپ پڑھائیں گے practical ہوئی کریں practical ہوئی ہو لیکن میرا خالی ہم لوگ کا گروپ تو بہت بڑا ہو چکے ہم لوگ کا last words دیکھ رہا تھا ہم لوگ 56 پہ ہیں ہم لوگ اس گروپ میں ہو گیا یہاں تک لیر جی سر اچھے چلے اب جو ہے میں آپ لوگوں کو ایک question دیتا ہوں آپ کو کچھ question کو کریے گا ایک پاس سوپر کا سوال دے رہا ہوں مجھے چلے شکریہ ہم söyleyeمر ہم یہ پیشتنی رہا تو کریں دیکھنے کے پیشتن یہ کیوب ہے اس کا آپ کو ماس کیون ہے اس کی آپ کو سائٹ کی لینڈ کیون ہے آپ کو اس کی کیا نکالنی ہے دنسٹی نکالنی ہے اور اس کی انسٹریٹی نکالنی ہے تو اس پیشن کو ذرا کیجئے سارے دنسٹریٹی نکالنی ہے دنسٹریٹی نکالنی ہے دنسٹریٹی نکالنی ہے دنسٹریٹی نکالنی ہے آم بھئی دن سٹی کا فارمولا یا آدھے سب کو اور ہمیں ماس تو کیون ہے لیکن ہمیں وولیوم جو ہے وہ نکالنا پڑے گا اور وولیوم آف کیوپ کیسے نکلے گا لینٹ انٹو بریتھو بھی آئیٹ یا پھر آپ ایل کیوپ بھی لگا سکتے ہیں یا تینوں سائٹوں کو منٹیپٹائی بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے بھی لکھلے گا اچھا بھی لینٹ انٹو سبھی لینٹ انٹو سبھی لینٹ انٹو سبھی لینٹ انٹو بھی لینٹ کو لینٹ اس طرح آپ کے بھر وولیوم آئیٹ یعنی بھی ذرا برابر ہو جائے گا ل کیونکہ یہ کیوپ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اب وولیوم ہمارے پاس آئے گا that is simply v is equal to 6 cube 6 cube کی کیا ویلیو آرہی ہے 216 سینٹی میٹر کیوب یہ ہمارے پاس وولیوم کی ویلیو نکلے گی ٹھیک ہے جی امامہ اچھا پیٹا یہ ہمیں وولیوم جب مل جائے گا تو اس کے بعد وولیوم کی انسرٹینٹی کیسے نکلے گی اچھا اس کے دو طریقے ہیں یا تو تم پرسنٹیج انسرٹینٹی اور وولیوم نکالو گے کیونکہ ملٹیپلیکیشن کا کیس ہے لینڈز کا اور اس کے لئے کیا کروگے پرسنٹیج انسرٹینٹی آف لینڈ پلس پرسنٹیج انسرٹینٹی آف لینڈ پلس پرسنٹیج انسرٹینٹی آف لینڈ یہ کل دو گے انہوں کی پرسنٹیج ایٹ کروگے تو تمہیں پرسنٹیج انسرٹینٹی کس کی مل جائے گی وولیوم کی ٹھیک ہے یا اس کو تم ایسے بھی کر سکتے ہو کہ یہ 16 اور پلس پوائنس پوائنٹ سکسی کیا آئے سارم دنسٹی اچھا لیٹسی بیٹا بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو اچھا تو اس کا ایک اور طریقہ بھی یہ کہ تم لوگ کیا کر سکتے ہو کہ یہ جو تین دفعہ تم لوگوں نے لکھا ہے اس ویڈیو کو تم لوگ اس طرح بھی تو لکھ سکتے ہو 3 ٹائمز پرسنٹیج انسرٹینٹی بات تو گئی ہو جائے گی 5% ہے اس کو ایسے لکھ سکتے یا نہیں لکھ سکتے بتائیے جی سر لکھ سکتے جی سر لکھ سکتے جی جی اچھا بائدہوئے یہ جو 3 ہے ایکچولی میں یہ آپ کی کیا ہے پاور یہ آپ کی پاور ہے تو ایکچولی میں ہم نے ایک شورٹ کٹ بنایا ہوا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی پاور ہوتی ہے کسی کوئنٹیٹی پہ پاور لگی بھی ہوتی ہے اور ہمیں اس کی پرسنٹیج انسرٹینٹی نکال نہیں ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کوئنٹیٹی کی سمپل پرسنٹیج انسرٹینٹی نکال کے اس کی پاور کی ویلیو سے اس کو منٹیپلائی کر دیں کیونکہ لیندھ پی کیو لگایا ہے تو ہم نے اس کی پرسنٹیج انسرٹینٹی کو 3 سے کیا کر دیا ہے منٹیپلائی کر دیا اگر یہاں پہ لپس وائل لگا ہوتا تو میں سمپل لیندھ کی پرسنٹیج انسرٹینٹی کالتا اور اس کو سوائر ریع یلیو سے منٹیپلائی کر دیتا یہاں پہ لیندھ کی پرسنٹیج انسرٹینٹی کتنی ہا رہی ہے پاوری ہاں پاوری ٹکس لیندھ کی آرہی ہے 5 ہے نا اور اس کا جب مانٹیپلای بے 3 کریں گے تو کتنی ہو رہی ہے پھر نہیں نہیں سار مانٹیپلای بے 3 کریں گے 5 آرہی ہے سب ایسے 1.6 آرہی ہے مانٹیپلای کرنے کے بعد 5 ہے ٹھیک ہے 1.6 کو جب ہم مانٹیپلای کریں گے 5 سے 3 سے ساری تو ہمارے پا 5% آرہی ہے 1.66 ہے ٹھیک ہے 1.66 یہ گیر ہو گیا سب کو تو volume کی percentage uncertainty کتنی ہے 5% forward volume کی absolute مت نکالیے گا کیونکہ ہمیں volume کی percentage uncertainty ہی کی ضرورت پڑھنے والی ہے کیونکہ ہمارے پاس percentage uncertainty of density برابر ہو گی percentage uncertainty of mass plus percentage uncertainty of volume کی برابر ہوگی تو volume کی absolute نکالنے کی ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے پھر یہ مت نکالیے گا آپ نے دنسٹی ہمارے بس کتنی آرہی ہے کس نے دنسٹی نکالی ہے 580 divided by 216 کیا دنسٹی آرہی ہے 2.685 2.650 گرام پر سنٹی میٹر سنٹی میٹر کیوں یہ ہمارے پاس آرہی ہے اس کے بعد ماس کی پرسنٹیج انسٹینٹی چاہیے تو پرسنٹیج انسٹینٹیٹی ماس کی کیسے نکلے گی جی تو ہم کیا کریں گے کہ 10 کو ڈیوائٹ کر دیں گے کیونکہ یہ نہیں ماس کی انسٹینٹی اس کو ڈیوائٹ کر دیں گے 580 سے اور منٹیپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو 6 کا کیوپ کیوں لی ہے کیونکہ volume of a کیوپ کا فارمولا ہوتا ہے LQ اس لیے 6 کا ہم نے کیوپ دے لی ہے اچھے جی ماس کی پرسنٹیج انسٹینٹیج کتنی آرہی ہے 1.72 1.72 ٹھیک ہے اب ہم سمپلی کیا کریں گے ماس کی پرسنٹیج انسٹینٹیج جو کہ 1.72 ہے اس میں ایڈ کر دیں گے volume کی پرسنٹیج انسٹینٹیج جو کہ 5 پرسنٹ ہے تو ہمیں دنسٹی کی پرسنٹیج انسٹینٹیج ملے گی تو یہ کتنی آجائے گی 6.72% ہمارے پر دنسٹی کی انسٹینٹیج اب یہ ہماری دنسٹی ہے ٹھیک ہے اور اس کا تمہیں کیا نکالنا ہے 6.72% ٹھیک ہے اس کا 6.72% کیسے نکالوگے کہ یہ جو بھی value ہے 2.685 اس کو divide کرو گے 100 سے اور multiply کر دو گے 6.72 سے تو یہ کیا value بن رہی ہے 0.180 0.180 ٹھیک ہے ہاں گچ پشتو ہو گیا سب سے پہلے حامیز یہ والا حصہ ہے ٹھیک ہے یہاں تک 1 میں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں this is 1 ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے this is 2 ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے this is 3 انسٹی نکالی میں نے اس کے بعد this is 4 میرے ماس کی انسٹینٹی نکالی اور یہ اس کے بعد final حصہ کیا ہے this is 5 اور یہ اب ہم نے اس کی value نکالی 6 جو ہماری پاس انسٹینٹی آیا ہے ٹھیک ہے امیزم اچھا بائدہ وے یہ جو 0.180 آیا ہے یہ ایب سیڈیوٹ انسٹینٹی آیا ہے اس کو اگر ہم راؤنڈ آف کریں ون سگنیفیکنٹ فگر پہ تو یہ کیا آئے گی 0.2 0.2 0.2 تو ہماری انسٹینٹی آئے گی 0.2 اب ہماری جو ہے یہ ہم کتنے ڈیسمن پیس پہ لے کے جائیں گے جو کہ 2685 آ رہی ہے اس کو ہم کتنے ڈیسمن پیس پہ لے کے جائیں گے 2.7 ہاں ون ڈیسمن پیس تک لے کے جائیں گے تو یہ آنسر آئے گا 2.7 ٹھیک ہے جی this will be 2.7 تو آنسر ہے آپ کا جو فائنل آنسر آئے گا that is 2.7 پلس مائنس 0.2 یہ آپ کا آنسر آنسر ہے ٹھیک ہے جی سر ایک میں اسکیز می سر یہ جو آپ نے وولیوم میں پاور مائلہ کیے یہ سمجھ نہیں آیا وولیوم میں پاور مائلہ کیا دیکھو وولیوم آف ایک کیوگ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس l کیوگ کے برابر ہوتا ہے تو ہم نے simply 6 کا کیوگ لیا تو ہمارے پا وولیوم آف ایک کیوگ نکل گیا لیکن اب وولیوم کی جب مجھے انسرٹینٹی نکال نی ہے تو وولیوم کی انسرٹینٹی کیسے نکلے گی تو ہم نے لیندھ کی انسرٹینٹی کو لیا اور اس کو simply 3 سے منٹیپلائی کر دیا ٹھیک ہے 3 سے کیوں منٹیپلائی کیا کیونکہ l کے اوپر کیا لگاوا ہے کیوب لگاوا ہے ٹھیک ہے یا l کیوب کو اگر تم لوگ اس کو بیکورٹ سٹیپ میں لے کے جاؤگی تو تمہیں دیکھو کیا دیکھے گا اگر l کیوب کو بیکورٹ سٹیپ میں ملتیپلائی کرلو بات ٹھیک ہے آرشو لیند کی انسرٹینٹی 1.66 کیسے لیند کی انسرٹینٹی 1.66 کیسے لیند کی یہ لیند کی انسرٹینٹی ہے 0.1 اس کو ڈیوائی کریں گے ہم 6 سے ملتیپلائی کر دیں گے ہندرڈ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پسیمالی ٹھیک ہے 5% جو بھی لیند کی پرسنٹی انسرٹینٹی نکلی ہے اس کو جب ملتیپلائی 3 کروگے تو کیا value آرہی ہے وہ ایک نکلنی ڈیوائی آرہی 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 لیند کی انسرٹینٹی 0.1 divided 6 روگsz آرہی 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 آرہ je موسیقی 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 فگر پہ لکھیں گے ٹھیک ہے جب ہم نے اپنی uncertainty کو one significant figure پہ لکھا تو وہ point 2 پہ چلی گئی ٹھیک ہے جب وہ point 2 پہ چلی گئی تو پھر ہمیں اپنا final answer بھی اب کتنے پہ دینا پڑے گا one decimal place پہ یا نہیں 2.7 پہ دینا پڑے گا تو ہمارا final answer ہماری uncertainty کے حساب سے decide ہوتا ہے اور uncertainty کیونکہ ہمیشہ one significant figure پہ ہوتی ہے تو اس کے حساب سے ہم final answer کے decimal places یا places جو ہے نا وہ decide کرتے ہیں ٹھیک کیونکہ ڈرن ہو گیا کوپی جی سر میرا خیالے آپ یہاں رکھتے ہیں اور انشاءاللہ باقی نیکس کاس ٹھیک ہے